اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمال نہیں ہے آئیے اس مہمال شاہر کا استقبال کیا جائے جو غالب کا فلسفہ اور غالب اور اقبال کا در اپنے سینے میں رکھتا ہے وہ فلکار ماجد دیوبلدی مائک پر السلام علیکم حضرات بیسی تو اچھا ہے آپ کی اجازتیں میں پیش کرتا ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے بہت شکریہ ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے خفا سے ہو کے رہ گئے خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے آدھا بہت شکریہ ہے بہت ساتھ دیا آپ نے وہ جو پیچھے کی طرف اہلِ دل ترشیف فرمائے ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں سے نواز دیں تو میں خوش ہو جاؤں گا ذرا سی بات کیا کہیں خفا سے ہو کے رہ گئے خفا سے ہو کے رہ گئے خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے ارمان صاحب بہت اچھا شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں اور آپ کی طرف سے تمام سامین کی نظر کرتا ہوں ملہیزہ فرمائے جو مہناتوں سنے گا ذرا جو مہناتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی جو مہناتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی حل نہ ہو سکے کبھی وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے آدھا بہت شکریہ بہت ساتھ دیا آپ نے میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ جو مہناتوں جو مہناتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی حل نہ ہو سکے کبھی وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے آدھا بہت شکریہ آٹھ سو سال ہم نے حکومت کی اور آج پوری دنیا میں دردر بھٹکتے پھر رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو کسی اور کی وجہ سے نہیں اپنے آمال کی وجہ سے ملت کا میں بھی ایک گنہگار ہوں آسی ہوں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں ملت کا ایک کائنہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آخری شخص تک میری سچی بات پہنچے تو مجھے اپنی دعا سے نواز ہے رئیس بھائی سماتھ فرمائے وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے سنیے گا جہاں میں ایک مثال تھی ہمارے اتحاد کی ساتھ دیجئے گا میرا گر میں سچ بھولو ملائے دکھانے جہاں میں ایک مثال تھی ہمارے اتحاد کی ہمارے اتحاد کی الگ الگ ہوئے تو ہم ذرا سے ہو کے رہ گئے الگ الگ جہاں میں بہت انعیت بھولو ملائے بھولو ملائے دکھانے جہاں میں ایک مثال تھی ہمارے اتحاد کی ہمارے اتحاد کی الگ الگ ہوئے تو ہم ذرا سے ہو کے رہ گئے ایک شیر آپ کی نظر کرتا ہوں ارمان صاحب یہ شیر آپ کے کام آئے گا ذرا یاد رکھیے گا الیکشن میں کام آئے گا وزیر اعظم نریض موڈی ایک ارب پچیس کروڑ لوگوں کے وزیر اعظم ہیں یہ شیر میں ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں لیکن جب بھی مشارہ ہوتا ہے شیر نظر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اتفاقاً وہ ہندوستان میں ہوتے ہی نہیں دیکھیں ایک شیر نظر کرتا ہوں دو سال ہوئے ہیں قید کے اللہ آگے کے تین سال بھی گزروا دے ہمارے تمہارے پاس ذرا دل لگا کے سن لیجئے تو میرا موڈ بن جائے گا تمہارے پاس جب سے آ گیا نظام میں قدام ملازم ارمائیں دوستو سنیے تمہارے پاس جب سے آ گیا نظام میں قدام نظام میں قدام جو پیاسے تھے وہ لوگوں اور پیاسے ہو کے رہ گئے جو پیاسے تھے جو پیاسے ارمان بھئی اچھا ہے شیر کیا کہلے بھئی ماجید بھئیہ جو پیاس آدھا رئیس بھائی بہت شکریہ لیکن یہ شائری کا لباس ہے یہ شائری کی برائنٹی نہیں ہے جس پر آپ داتے رہے جلا پہ ماجید دوبندی تمہار آدھا بہت بہت شکریہ الحمدللہ آپ کو کوئی شئر وزندار تو لگا تمہارے پاس مشاعرہ بنائیے مشاعرہ تہذیبی ادارہ ہے ہمارا جسے ہم ایک عدبی ادارہ اسے اسکول کہتے ہیں مشاعرہ تفریح نہیں مشاعرہ مجھ جیسے طالبی علم کو کچھ سکھاتا ہے اور میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں یہ جو دینی ہمارا مستقبل موجود ہے جو صرف ارقانیاں نہیں ندوے سے بھی جس کا تعلق ہے یہی ہمارا مستقبل ہے مجھے معاف کیجئے میں یہ کہتا ہوں فخر کے ساتھ کہ اگر مدارس میں اردو نہ پڑھائی جائے تو مشاعرہ میں اردو پڑھنے والا اردو سننے والا کوئی ہوئی نہیں سکتے اس لئے کہ ہماری تاریخ ہماری مادری زبان میں پڑھائی جاتی ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری مادری زبان اردو ہے جو یک جہتی کی زبان ہے اور میرا موڈ بنائیے گا تمہارے پاس جب سے آ گیا نظام میں قدا نظام میں قدا جو پیاسے تھے وہ لوگ اور پیاسے ہو کے رہ گئے خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے حضرات اتنے اہلِ علم و دانش کا مجمع وسیم صاحب جیسی بڑی شخصیت کی موجودگی میں رئیس بھائی کی لکھنوی آلہ درجہ کی نظامت کے درمیان میں ایک بات ارز کرنے کی حمد کر رہا ہوں ایک لفظ ہے کاسا ہو سکتا ہے مجھ جیسے دو چار نوجوان ہوں جن کو نہ معلوم ہو آپ سب کو تو ہے کاسا بھیک کے کٹورے کو کہتے ہیں وسیم بھائی ملہدہ کیجئے ایک شیر نظر کرتا ہوں اس ملت کا عالمیہ دنیا میں اسلامی پچپن ممالک ہیں اسلامی ممالک لیکن میں مافی چاہتا ہوں اسلامی ممالک کم ہیں اور سلامی ممالک زیادہ ہیں مافی کے ساتھ میں یہ سچ بولا ہوں زمانہ انقلاب کی سنا رہا تھا داستا ملہدہ فرمائے سچ بھی بولا جاتا ہے لبداللہ شاعری میں زمانہ انقلاب کی سنا رہا تھا داستا سنا رہا تھا داستا نتیجتا ہزاروں ہاتھ کاسے ہو کے رے گئے نتیجتا ہزاروں ہاتھ زمانہ انقلاب کی سنا رہا تھا داستا سنا رہا تھا داستا نتیجتا ہزاروں ہاتھ کاسے ہو کے رہ گئے خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے ہماری مجبوری کا ایک مکتہ پیش کرتا ہوں خموش رہنا پڑ رہا ہے ماجد اس خیال سے خموش رہنا پڑ رہا ہے ماجد اس خیال سے ماجد اس خیال سے ہمارے مشورے بھی اب خطا سے ہو کے رہ گئے ہمارے مشورے بھی اب خطا سے ہو کے رہ گئے خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے جب میں آیا تو کافی سارے پرچے میرے پاس آئے چار پانچ فرمائشیں ہیں لیکن رئیس بھائی میں آپ کی اجازت سے ایک غزل کے تین شہر سنانے کی اجازت جاتا ہوں اس لئے کہ بہت سارے بزرگوں نے نوجوانوں نے علامہ نے ہمارے ارمان بھائی نے اس غزل کی فرمائش کی میں اس غزل کے چند شہر سناتا ہوں اس لئے کہ حکم کی تعمیل کرنا میرے لئے سعادت کی بات آپ اسے اسی طرح سن لیجئے جیسے بیس سال سے سن رہے ہیں ہر بار آپ اسی طرح سنتے ہیں آپ کی دعا سے اس غزل نے ماجد کو ماجد بنایا جبکہ میں کچھ جانتا نہیں لیکن اس میں جو کچھ ہے وہ آپ کی دعاوں کا فیض ہے میں پیش کرتا ہوں سامانِ تجارت میرا ایمان نہیں ہے آدھ آپ اللہ سلامت رکھے آپ کو بہت شکریہ سامانِ تجارت میرا ایمان نہیں ہے سامانِ تجارت میرا ایمان نہیں ہے ہر در پہ جو کے سر یہ میری شان نہیں ہے آدھ آپ سامانِ تجارت میرا ایمان نہیں ہے بہت بہت شکریہ پندرہ سترہ دنوں کے بعد ماہِ رمضان المبارک آرہا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زندگی کے ساتھ اس کو برتنے کی استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی ماہِ رمضان میں قرآنِ کریم اللہ نے ہمیں عطا کیا ملحظہ فرمائے پورے رمضان میں پورے ہندوستان میں پاکستان میں لوگ میری اشار تہجد کے وقت گاتے پھرتے ہیں وہ میرے لئے اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں ہو سکتی ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات سمات کیجئے گا درہ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات تاکو میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے تاکو میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے آداب میر میں لقنوں میں یہ بات ارس کر رہا ہوں میر خدا سخن کہے جاتے ہیں جن کے بہتر نشتر مشہور ہیں یعنی بہتر شیر مشہور ہیں میں میر کی خاک پا بھی نہیں ایک شیر میرا اللہ نے مشہور کر دیا اس کا کرم ہے اس لئے کہ جب وہ کن کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے بتائیے مجھے اگر آپ سب پسند کرتے ہیں اس شیر کو میرا ساتھ دی جائے ملائے زفر اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے ہر در پہ جو کے سریعے میں دی شان نہیں ہے ارمان بھائی الیکشن میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے لیکن اللہ کرے میرا یہ شیر آپ کو یاد رہے میں ان نوجوانوں کی نظر کرتا ہوں یہ بزرگ ہمارے سرپرست ہیں یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں آپ کا چھوٹا بھائی شیر نظر کر کے واپس جانا چاہتا ہے ہم نے تو یہ لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہمیں پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ دنیا کا پہلا مذہب ہے اسلام جس میں وطن سے محبت نصف ایمان قرار دیا گیا انہیں کیا پتہ ملک سے محبت کیا ہوتی ہے شیر پیش کرتا ہوں ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے بلا جائے کیجئے گھزرہ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے یوں ہم کو مٹ آہا بہت شکریہ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے بہت بہت شکریہ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے ہر در پہ جکے سر یہ میری شان نہیں ہے آخری شیر وہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے ان لوگوں کو آپ یہ بتا دیجئے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کیا پڑھنا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہے کیا نہیں پڑھنا چاہیے آخری شیر پیش کر کے واپس ہو رہا ہوں آپ کی محبت لے کر واپس جانا چاہتا ہوں ہر در پہ جکے سر یہ میری شان نہیں ہے بطن سے محبت نہیں سفیمان لیکن شریعت نے کچھ حدود خائم کر دی میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن ملہدہ فرمائے ذرا آخری شیر میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے بڑی نائے میں تیری محبت میں بہت بہت شکریہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے ہر در پہ جکے سر یہ میری شان نہیں ہے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے